السلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے جگی پارسل کی ریسپلے کی آئی ہوں یہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر بے بنا سکتے ہیں بینہ آون کے اور یہ تیسٹری بھی بہت زیادہ ہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ یہ تیسٹری ہوتا ہے چلیں اس کو فٹا فٹم بنا ریتے ہیں اس کو بنانے کے لئے پہلے ایک باول دیں گے اس میں ایک کٹوری میدر ڈالیں گے ایک چمچ شگر پاوڈر تھوڑا سا نمک آدھا چمچ ایسٹ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ڈو ہم گنگونے پانی کو دھیرے دھیرے آٹ کر کے ہی بنایں گے مطلب اس کو گودیں گے گنگونے پانی سے لیکن گودنے سے پہلے اس میں ایک چھوڑ چمچ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کریں گے یہاں پہ میں فورچن آئل یوز کر رہی ہوں اور ایسے اس کا ڈو بنا رہے ہیں اب اس کا ڈو بن کے ready ہو گیا ہے اب اس کو دو تین گھنٹے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے کھمیر اٹھنے کے لئے یہ دیکھیں یہ اس کا کھمیر اٹھ چکا ہے اس طریقے سے یہ ہو جائے گا وہیں پہنیا سے مرگایا تو اس کو ہم ایک بار پھر سے اچھے سے گوند لیں گے پھر ہم ایک پینیا یہاں کڑھائی لیں گے اس میں ایک چھوڑ چھوڑ ڈال ڈال لیں گے اور اس کو گھر ہوں کو ویٹ کریں گے پیرامس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ صاف ایک چوتھائی چمچ سرسوں کی دانیج ایک چھوٹا چھوٹا چمچ سکر دھنیا آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چوتھائی چمچ ہلدھی پاؤڈر ایک چمچ چھوٹا 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 بہر سارے مسائلہ آیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو کو ہم نے ہلکا سا میش کر لیا یہاں پہ میں نے ٹین میڈیم سیز کے آلو کو اوبال کے چھیل لیا تھا اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پھورے تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کو یوز کر لیے گا اور میں نے اب اس میں سوادو سان نامک ڈالا ہے اب اس کو ایسے ہی میں پیسٹ بھی نہیں بنانا ہے ہلکا سا اس کو بڑھائی رکھیں گے اس کے پیسیز کو اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹی پکائیں گے تاک کہ اس میں سارا مسالہ اچھے سے چل رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے بلکل اچھے سے مسالے کر لیا ہے میرا یہ فیلنگ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے یہاں پر ایک پتیلی میں تھوڑا نمک ڈالا ہے اور ایک سٹینڈ رکھا ہے اور اس پہ میں ایک ایسا ڈھککن رکھوں گی اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پری ہیٹ کروں گے اب میں اس میں ایک بار ہی کٹی ہوئی ہری مرچ ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس میں لال مرچ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہری مرچ آپ مسالے جب ڈال رہتے ہیں تب بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کا کچھپن مجھے اچھا لگتا ہے اب ہم نے جو ڈو بنایا تھا اس کو لیں گے اس طریقے سے اس کو میدہ لگا کے لگا لگا کے بڑھا کریں گے پہلے تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو بھیل لیں گے اس کو گول نہیں بھیلے گا اس کو چوکو شیپ میں بھیلے گا اس کے لیے آپ ایسے ہی اس کو چوکو شیپ میں بھیلنے کی کوشش کریے گا یا تو جیسے آپ پراتہ بناتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھیل لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو چوکو شیپ دینے کے لیے جیسے پراتہ بناتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو بنا کے بھیلے گا تو یہ دیکھیں میں نے پراتے کے طرح اس کو بنا لیا تھا اس کے بعد میں اس کو پھر سے بھیل رہی ہوں یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھیل لیا ہے اب میں اس کو کٹ کروں گی اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو اتنا موٹا رکھنا ہے ہمیں تو اب ہم اس میں فیلنگ بریں گے جو بھی جو ہم نے بنایا تھا اس کے بعد اس طریقے سے ہمیں فولڈ کرنا ہے لیکن جب آپ ایک سائٹ پکڑیے گا تو دوسرے سائٹ سے اس طرح پانی لگا کے پھر اس کو ایسے چپکا دیجئے گا سیم اس طریقے سے ہم دوسرے والے کناروں کو بھی چپکائیں گے دیکھیں ایسی پانی لگا لگا کے اسے ہمیں چپکا لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ پانی لگنے کے بعد بھی نہیں چپکے گا تو آپ اسی پہ ایک لونگ اچھے سے لگا دیجئے گا تو یہ نہیں کھلے گا اسی طریقے سے سارے فیلنگز کو ہمیں بھر لینا ہے یہاں پہ میں نے چار پیس تیار کر لیا ہے آپ کو جتنے پیسز بنانے ہوں آپ اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ بھی میرا پتیلی بھی پری ایٹ ہو چکا ہے دس منٹ تو اب میں اس میں اپنے جنگی پارسلز کو رکھوں گی آپ چاہیں تو یہ جو بیس میں اپنے ڈھککن یا کوئی بھی چیز رکھا اس میں بھی تیل لگا سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے پیسز تیار کر رہے ہیں جنگی کے اس میں بھی تیل لگا کے ہی رکھے گا اور اس کو بیس منٹ تک ہمیں ایسے ہی بیک کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ بیک ہو چکا ہے ایک دم اون کے طرح آپ اگر کسی کے سامنے اس کو دیں گے کسی مہمان کو سرف کریں گے تو وہ یہ نہیں کہہ گا کہ یہ ویتاوٹ اون کا ہے ایک بار آپ اسے ٹرائے ضرور کریے گا آپ کو میری ریس پہ کیسے لگے مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر نا پسند آئی ہو تو ڈس لائک بھی کرئے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ریس پہ کے ساتھ اللہ حافظ ملات کیا میری پیر موسیقی